بسم اللہ الرحمن الرحیم بس جناب امیر علیہ السلام قریب گئے اور اس شخص کو بلایا اور تنہائی میں فرمانے لگے اے بندہ حدا یاد رکھنا احمق اور بے وقوف کا مقابلہ اسے جواب نہ دے کر خاموشی سے کیا کرو اس طرح لوگ تمہارے مددگار رہیں گے کیونکہ جو شخص بے وقوف کو جواب دیتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی جلتی ہوئی آگ میں بار بار لکڑیاں ڈالتا رہے تو وہ پوچھنے لگا یا آلی معلوم کیسے ہو کہ بے وقوف کون اور اکل مند کون جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا اے شخص جس انسان میں یہ تین علامتیں موجود ہوں تو سمجھ جانا یہ بے وقوف ہے تو وہ پوچھنے لگا یا آلی کونسی علامتیں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا پہلا جو دنیا کو صرف اپنے نظریے سے دیکھے کسی دوسرے کی بات کو ترجیح نہ دے دوسرا جو انسان بات سننے سے پہلے فوراں جواب دیتا ہو اور تیسرا جو بار بار اپنی تعریف کرنا اور اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہو اے شخص جس انسان میں یہ تین علامتیں ہوں تو اس سے دوری احتیار کر لو کیونکہ اس کو سمجھانا یعنی اپنی تضلیل کرنا ہے جناب امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب نعمت ان کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے بقا نہ دو ویڈیو پسند آئی ہو تو پیاری باتیں چینل کو سبسکرائب کا دیجئے شکریہ فی امان اللہ